غلام حیدر تم کہتے ہو کہ میں آؤٹ آف کنٹری گیا تھا سعودیہ میں کمانے کے لیے سیما کے لیے تو میں نے اتبار کیا اسے سارا کچھ دیا پہلے یہ بتاؤ گھٹیا انسان کہ میں شروع سے تمہاری انگیز ٹھون ٹھیک ہے لیکن تمہاری پرسنیلٹی دیکھی کہ تم پرسنیلٹی دو پر تم تو بہت ہی گھٹیا ہو کیونکہ تمہاری تو زبان آگ اور گالیاں ہی اگلتی ہے پہلے بیوی نے بھی آنکھوں پر پٹی باندھی بھی تھی اندھا اعتماد کیا تھا کہ میرا ہزبین گھر سے باہر جاتا ہے کہ ماں کے لائے گا بچے پا لیں گے اچھا گھر بنائیں گے سب کچھ کریں گے اس کے بھی سپنے تھے جو تم نے توڑ دی یہ عشق لڑایا تم نے خود ہی بتایا تھا نا کہ سیما کے ساتھ تمہارا عشق جا رہا تھا پھر کوٹ میریج کی پہلی بیوی کا قصور کیا تھا پہلی بیوی کا کس کے ساتھ فیر تھا جو اس کو طلاق دے دی دکھے دے گھر سے نکالا اس کے بچے چھین لیا بچوں سے ماں کی ممتہ چھین لی بچوں کو ماں کی ممتہ محروم کر دیا تم کہتے ہو فروا کو بخار ہو گیا میں رو رہا ہوں ناٹک تمہارا اتنا زیادہ ہے تو جو پہلے بچے بیمار ہوتے ہیں انہیں کون گلے سے لگاتا ہے انہیں کون ماں کا پیار دیتا ہے جس طرح تم نے اپنی پہلی بیچی بیچ دیا اسی طرح ان تینوں بچوں کو بھی بیچ دینا ہے تم نے ہاں یہ تمہاری اوقات ہے اور تمہیں جو سپورٹ نہ نہ کرے انہیں تم گالنگیں دینے لگ جاتے ہیں اصل میں تمہارے ویوز نہیں بہر رہینا تھا تم ویوز بنانے کے چکڑوں میں لگے ہوئے ہو پہلی بیوی کا اعتبار کیوں توڑا پہلی بیوی کا کیا کسور تھا پہلی بیوی نے کیا کیا تھا تمہارے ساتھ وہ تو تمہاری اچھی بیوی تھی نا اس کے ساتھ تم نے ظلم اور جاتے کیوں کیوں کی سیما نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا تم نے پہلی بیوی کو دھوکہ دیا یہ کہ ہو گیا نا پہلی بیوی کو تم نے آخر دھوکہ کیوں دیا اس کا کیا کسور تھا ان بچوں کا کیا کسور تھا ان سے ان کی ماں چھین لی جب ان کو بخار ہوتا تھا تمہارے آنسوں نہیں نک مگر مچ والے آنسو اور کوئی بھی غلام ہیدر باندر کی شکل والے کو سپورٹ مت کرے یہ ناٹک کر رہے ہیں چار شادیوں کے اوپر اتنا ناٹک جب تم افورڈ کاری نہیں سکتے جب تمہیں پتا تھا کہ تم ایک رکشہ ڈرائیور ہو تو تمہیں پہلی بیوی کے ہی ساتھ رہنا چاہیے تھا تمہیں زندگی نہیں تباہ کرنی چاہیے تھے تمہیں اتنی زندگیاں تباہ کی ہیں تمہارا یہ دھندہ بن گیا ہوگا ہے شادیاں کر لینا اور بچوں پیدا کر لینا اور پھر ان کو پیچ دینا پہلے بچوں کی تربیت کرو اور کوئی بھی اس کی سپورٹ نہ کرے اور یہ انڈیا میں جو بیٹھے بک 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 کر رہے نا پہلے سے یہ پوچھے اس کی بیوی پہلی کا کیا قصور تھا اس کے ساتھ ظلم کیوں کیا اس نے ان بچوں کے ساتھ ظلم کیوں کر رہا ہے ان کا سکول کونسا ہے کونسا سکول میں وہ پڑھ رہے ہیں کتنی ظلم کر رہے ہیں اور یہ جو ریما ہے پہلے یہ سوئی ہوئی تھی جب وہ ایکسپوز ہو چکی ہوئی تھی سیما تو یہ ریما میڈم سوئی ہوئی تھی پہلے اب جا کے قومہ سے جبائر آ گئی ہے اب اس کو خیال آیا ہے کہ ہمارے بچے واپس کر دو وہ تمہارے بچے ہیں تم نے پیدا کی ہیں تھے اگر اتنا شوق ہے بچوں کی پروش کرنے کا تو غلام حیدر باندر کی شکل والے کے پہلے بچے پال دو انہیں ماں کا پیار دے دو پتہ نہیں وہ کس طریقے سے ماں کی ممتہ کیلئے ترس رہے ہیں کس طرح اس کی ماں کی گالیاں کھاتے ہیں اس کی بھائیوں کی اس کی بھابیوں کی گالیاں کھاتے ہیں اس کا سلوک ان کے ساتھ کیسا وہ اس کی شکل سے ہی نظر آ رہا ہے اور کوئی بھی غلام حیدر کو سپورٹ نہ کرے یہ اسی لائک ہے کیونکہ اس نے پہلے بیوی اور بچوں کے ساتھ ظلم کیا ان سے ماں چھین لی ان کے ماں سے ممتہ چھین لی اگر تم نے پہلے بچوں دوسرے بچوں کو پیار دیا تھا تو ان بچوں کو بھی تمہیں پیار دینا چاہیے تھا تمہاری ساری اصلیہ سامنے آ چکی ہوئی ہے تمہارا مکروح چیرہ ہے تمہارا اتنا بھیانک چیرہ ہے جو تم نے مصوبنگت کا لباتا اور رکھا بڑے تیرے جیسے ہیں یہاں پہ جب تم گالی دیتے ہو تمہارے فیس کے ایکسپریشن ہی بتا رہے تو کہ تم تھی اتنے گھٹیا نیچ ہو تمہیں سب کو منع کرنا چاہیے کہ کوئی بھی اس قسم کی ویڈیو جیسے لینگویج یوز نہ کرے مگر تم تو خود اس طرح کی ہو تم تو خود گھٹیا ہو تم پہلی بیوی کا قصور بتاؤ پہلی بیوی کا ایسا کون سا قصور تھا تم نے دوسری شادی کی رام رلیاں منائی تمہیں کیا تکلیف تھی پہلی بیوی گھر میں تھی اللہ نے تمہیں بچے دیئے تھے کیوں دھکا دیا کیوں اس کا دل دکھایا اس بیوی کو کیوں رولایا اب ایک گھٹیا باندر کی شکل بالے اب تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور کوئی بھی تمہیں اللہ کرے سپورٹ نہ کرے اور کوئی بھی سپورٹ نہ کرے پہلے اس کی پہلی بیوی اور بچے سامنے رکھو کہ اس نے ان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا دھوکہ اس نے دیا تھا اس نے دھوکہ دیا تھا اپنی پہلی بیوی کو تو مانو کہ سیما کے ساتھ اس نے کیا کیا ہوگا سیما کو پاکستان سے تمہیں نے نکالا سیما کے ماں تو تو نہیں ماری بھی پہلی بیوی کا قصور کیا تھا اس بات کیوں سے زداد دیا اس سے بچے چھین لیا اور بچوں کو ماں کی ممتہ سے محروم کر دیا باپ کے پیار سے محروم کر دیا نہ ان کا سکول ہے نہ ان کا کیریئر ہے ان کا کیریئر کیوں نہیں تمہیں یعادتا ادھر فروا بیمار ہوگی تو تم ناٹک کرتے رہے پرینکہ بیمار ہو گئی ہے میرے دل کی آنسو رو رہا ہے خون کی آنسو رو رہا آنسو ہیں یہ پہلی بیوی کے آنسو اور پہلے بچوں کے جن کے ساتھ تم نے ظلم کیا ہے پہلے بچوں کے لئے تو میں رونا نہیں